آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کینیڈا کے دس صوبے کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے عملے کی تنخواہوں میں اضافے پر متفق ہو چکے ہیں یہ فرنٹ لائن ورکرز سنگین حالات میں بھی خدمات سار انجام دے رہے ہیں وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے کہا ہے کہ ایسا عملہ جو رسک لے کر کام کرتا رہا اور اس ملک کو آگے بڑھانے میں اپنے خدمات پیش کرتا رہا ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے تنخواہ میں اضافہ کیا جائے حکومتی بیان کے مطابق اس سلسلے میں اٹاوا سب سے زیادہ یعنی تین ارب کینیڈین ڈالرز مختص کرے گا جو کہ کل رقم کا پچھتر فیصد ہے دوسری جانب کینیڈین وزیر دفاع حرجید سجن نے کہا کہ فوج آئندہ چند روز میں صوبہ کیوبک میں ایک ہزار تین سو پچاس افراد کے لیے پچیس کے ارہومز بنا لے گی کینیڈا میں کرونا وائرس سے اب تک چار ہزار دو سو اسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ ملک بھر میں موجودہ کیسز کی داداد باسٹھ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے